دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز جنت تمہیں دلائے گی اے بھائیوں نماز الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیقا سجد المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیقا یا رسول اللہ واللہ وعلا آلکا وصحابکا یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی جیاللہ وعلا آلک و صحابکہ یا نور اللہ نبیوں کے سلطان رحمتِ عالم یا سردارِ دو جہان محبوبِ رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ براکت نیچان ہے جس نے مجھ پر روزِ جمعہ دو سو بار درودِ پاک پڑھا اس کے دو سو سال کے گناہ معاف ہوں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد میٹھے میٹھے اسلام بھائی و مداری چینل کے ناظرین نباز کے احکام کے مختلف رسالوں کا سلسلہ ہے اور آج فیضانِ جمعہ کی ترکیب ہے اور ہم اس سلسلے کے اندر آپ کو خطبے میں کس طرح بیٹھنا چاہیے اس کا عملی طریقہ بھی دکھائیں گے امیرِ آلِ سنت کا رسالہ فیضانِ جمعہ بھی انشاءاللہ الرحمن مکمل اس سلسلے میں ہوگا ساتھی ساتھ ہم نے درودِ پاک کی فضیلت بھی سنی جمعہ کی کیا برکتیں ہیں کہ روزِ جمعہ دو سو بار درودِ پاک پڑھنے والے کے دو سو سال کے گناہ معاف ہونے کی بشارت ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم درودِ سلام کی کسرت کیا کریں دیکھیں خاص موقعوں پر خاص ایونٹس پر بندہ خاص تیاری کرتا ہے وہ جمعہ جو مسلمانوں کا یومِ عید ہے وہ جمعہ جس میں لوگ جمع ہوتے ہیں وہ جمعہ جس کی بہت سے برکتیں ہیں بہت سی فضیلتیں ہیں وہ جمعہ ہے کہ وہ عبادت کا ایک خاص دن ہے کہ اس میں ایک خاص طرح سے مسلمان مرد مسجد میں آ کر عبادت کرتے ہیں وہ برکت والا دن ہے تو جب ایک اہم جگہ پر ایک اہم تقریب میں ایک اہم مقام پر جانے کے لیے بندہ بڑی اہم تیاری کرتا ہے تو اس دن کی تیاریوں میں اس دن کے جدول میں اس دن کے معمولات میں درود و سلام کو بھی اپنا حصہ ملا لیجئے اور تے کریں اپنا ہر سلائی بھائی کو جب بھی کوئی کام کرنا ہونا اس کا حدف یہ ہے مثلاً بھائی نوافل پڑھ دیں تو میں نے کم از کم یہ نوافل پڑھ دیں کوئی نفل پڑھنے کا ذہن نہیں ہے بھائی میں صرف دو رکعت نماز نفل روزانہ زوہر کے بعد دو رکعت پڑھ لیا کروں گا اس طرح تے کریں اور زوہر کے بعد کی دو رکعت نفل یعنی جس نے چار رکعت زوہر سے پہلے اور چار رکعت بعد محافظت کی اس کی فضیلت بھی بیان کی جاتی ہے امیرہ علیہ السلام اپنے رسالے نماز کا طریقہ میں آپ نے یہ روایت نقل کی ہے حدیث پاک میں فرمایا جس نے زوہر سے پہلے چار اور بعد میں چار پر محافظت کی اللہ پاک اس پر آگ حرام فرما دے گا تو میٹھے میٹھے سلام بھائی مدانی چینل کے ناظرین چار رکعت زوہر کا مسئلہ بھی ذہن میں رہے کہ زوہر کی جو چار رکعتیں پہلے پڑی جاتی ہیں یہ مسئلہ تو عام طور پر معلوم ہوتا ہے کہ یہ سنتِ معقدہ ہے سنتِ معقدہ پڑھنے کا طریقہ بھی بعضوں کو معلوم ہوتا ہے کہ سنتِ معقدہ اور سنتِ غیرِ معقدہ کے پڑھنے میں فرق ہے صرف پڑھنے میں فرق نہیں ہوتا سنتِ معقدہ اور سنتِ غیرِ معقدہ یعنی ایسی سنتیں جو بہت زیادہ اہم ہیں سنت اہم ہر سنت اہم ہے مگر بہت زیادہ اہم سنت جو ہے وہ آپ سمجھ لیجئے سنتِ معقدہ ہے اس کا حکم کیا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں مداومت فرمائی ہمیشکی فرمائی آپ اسے فرماتے رہے اور آپ کے اس عمل شریف سے یا علماء نے اس کی کسی تائید کی وجہ سے کسی بھی بات کی وجہ سے اسے ضروری اور اہم ترین سنت کہا ہے ہم سنت سنتے ہیں ہمارے کان پر سنت کا لفظ پڑھتا ہے تو ہم سمجھتے کرو کرو نہیں کرو نہیں کرو کوئی مسئلہ نہیں مسائل ہیں مسئلہ واقعی نہیں ہے مسائل ہیں سنتِ جو معقدہ ہے جو تاقیدی سنت ہو وہ نماز کی سنتِ معقدہ ہو یا دیگر جب بھی سنتِ معقدہ کا لفظ سنیں آپ کے کان کھڑے ہو جانے چاہیے ہر سنت میتھی میتھی ہے اور سنتِ معقدہ اس سنت کو کہتے ہیں جو ضروری سنت ہو یعنی ایسی سنتیں ہیں جن کو چھوڑنے کی عادت بنا لینا گناہ ہے ایک آت مرتبہ چھوڑے بلا اجازتِ شریعی ایک آت مرتبہ چھوڑے تو مرد تقیبِ عصاعت ہے اس نے برا کیا شریعت کی نظر میں اس کے لیے یہ حکم ہوگا کہ اسے ڈاٹا جائے شریعت کی نگاہ میں اسے ڈاٹنے کا حکم ہوگا وہ ہمارا آپ کا کم نہیں ہے ہاں نیکی کی دعوت دینے کے جو تیشدہ مذری پھول ہیں جو اس کے اصول ہیں اس کے مطابق نیکی کی دعوت تو دی جائے گی جہاں پر گمان غالب ہو وہاں بالکل دینی شاہی ہے نیکی دعوت اب اگر اس کو بلا اجازتِ شریعی سنتِ معقدہ چھوڑنے کا عادی ہے عادت ہے تو گناہگار اور مستحق کے عذابِ نہ رہے اب آئیے آپ زوہر کی سنتِ معقدہ پر زوہر کی سنتِ معقدہ میں دو چیزیں سنتِ معقدہ ہیں جو زوہر کی سنتِ پہلے پڑھی جاتی ہے نا چار سنتِ پہلے تو اس میں دو باتیں سنتِ معقدہ ہیں ایک تو یہ چار رکعت نماز جو ہے یہ پڑھنا سنتِ معقدہ ہے دوسرا اس چار رکعت کو فرض سے پہلے پڑھنا بھی سنتِ معقدہ ہے کوئی بات نہیں ہے ابھی ہیں دس منٹ ہیں یہ کام کر لیتے ہیں اپنے تھوڑی دیر میں پہنچیں گے جتی رکعتیں ملی مل گئے نہیں ملی نہیں ملی مل جائے گا قادہ مل جائے گا بعد میں سنتِ بھی پڑھ لیں گے کوئی ایسا مسئلہ تھوڑی ہے مسئلہ نہیں مسائل ہیں سنتِ معقدہ چھوڑنے کی عادت بنانے والا گناہگار جہنم کا حق دار ہے اب سنتِ زہر کی پڑھنی بھی ہیں اور فرض سے پہلے پڑھنی ہے تو فرض سے پہلے پڑھنی ہے اور جو شخص سنتِ پڑھنے کا عادی ہے زہر کی سنتیں نہیں چھوڑتا باقائد کی سے پڑھتا ہے مگر وہ کیا ہے امام صاحب کے ساتھ فرض پڑھنے کے بعد بلا اجازتِ شریعت تاخیر سے ہی سنتیں پڑھنے کا عادی ہے یہ شخص گناہگار ہے اور اس شخص کو توبہ بھی کر دی چاہیے سنتیں پہلے پڑھنی ہیں تو اب دیکھئے چار سنتیں تو معقدہ ہیں یہ تو پڑھنی ہے پہلے ہی پڑھنی ہے پھر آپ نے چار فرض پڑھی اب چار فرض کے بعد دو سنت بھی نورمل پڑھتے ہی ہیں اور یہ بھی سنتِ معقدہ ہے سنتِ بعدیہ ہے بعد میں سنتِ معقدہ کے طور پر زہر میں دو رکعتیں پڑھی جاتی ہیں اس کے بعد صرف دو نفل پڑھنے ہیں اور روایت کیا ہے کہ جہنم کی آگ اس پر حرام قرار دے دی جائے کسی بات ہے تو اتنے چھوٹے چھوٹے عامال کے بھی ثواب ہوتے ہیں تو ہمیں ایسے نفل بھی اختیار کرنے چاہیے اور اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ نوافل ضرور ہونے چاہیے نوافل کے بارے میں ایک بات اور بھی بیان کروں بندے کے فرض کی جب کمی ہوگی نا نماز میں جب عبادات میں فرض کی کمی ہوگی تو نوافل عبادات کو اس جگہ پر لائے جائے گا تو بندے کی کمی پوری ہو رہی ہوگی تو اس طرح اگر ہم زیادہ نفل نہیں پڑھ پاتے تو دو ہی رکعتیں اپنے اوپر مقرر کر لیں زیادہ درود پاک نہیں پڑھ پاتے تو بھائی ہزار نہیں بارہ سو نہیں پندرہ سو نہیں سو درود پاک اپنے اوپرے مقرر کریں وہ نہیں کر سکتے تو دس کر لیں یہ بھی نہیں کر سکتے تو ایک ہی درود پاک پڑھ لیجئے نیکی کو حقیر نہیں جاننا چاہیے انسان چھوٹی نیکی بھی کرے اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے کرے اور کرے ضرور نفل نماز بھی پڑھے نفل روزے بھی رکھے اور ساتھ ساتھ درود پاک بھی پڑھے اور جمعہ کے دن احتمام سے درود رضویہ بھی پڑھنا چاہیے سو مرتبہ پڑھ لینا چاہیے یہ سو مرتبہ جمعہ کے دن میں نے پڑھنا ہے یہ اپنے لئے مقرر کرنا ہے اور اس کی برکتیں حاصل کریں کچھ نہ کچھ جمعہ کے دن اضافی درود پاک ہمیں اپنے معمول سے یعنی ہمارا روز کا معمول مثلا سو درود پاک پڑھنے کا ہے تین سو درود پاک پڑھنے کا ہے وہ ہم پڑھیں مگر جمعہ کا دن ہے خاص طور پر اس دن میں اپنے معمول میں چند درود پاک کا اضافہ کریں اور یہ اضافہ زندگی بھر کے لئے کریں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد مٹھے مٹھے اسلامی بھائیوں ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلو اللہ تعالی علی وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں جمعہ المبارک کی نعمت سے سرفراز فرمایا افسوس ہم نہ قدر جمعہ شریف کو بھی عام دنوں کی طرح غفلت میں گزار دیتے ہیں حالانکہ جمعہ یوم عید ہے جمعہ سب دنوں کا سردار ہے جمعہ کے روز جہنم کی آگ نہیں سلگائی جاتی جمعہ کی دات دوزک کے دروازے نہیں کھلتے جمعہ کو بروز قیامت دلہن کی طرح اٹھایا جائے گا جمعہ کے روز مرنے والا خوش نصیب مسلمان شہید کا رتبہ پائے گا اور عذاب قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے مفسر شہیر عقیم علمت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ الرحمت اللہ المنان کے فرمان کے مطابق جمعہ کو حج ہو تو اس حج کا ثواب ستر حج کے برابر ہے جمعہ کی ایک نیکی کا ثواب ستر گناہ ہے یاد رہے جمعہ کے روز گناہ کا عذاب بھی ستر گناہ ہے صرف نیکی نہیں ہے یہ عظمت والا دن ہے حرمت والا دن ہے تعظیم والا دن ہے عبادت کا دن ہے رضا الہی پانے والا دن ہے اور وہ لوگ جو سالہ سال گالیاں دینے والے ہیں وہ لوگ جو سالہ سال فلمیں دیکھنے والے ہیں ڈرامیں دیکھنے والے ہیں ہمارے پاس موبائل کے بغیر ہمارا چین نہیں ہوتا موبائل پہ کیا دیکھتے ہیں کیا ائر فون میں سنتے ہیں کون ہمیں چیک کرے ہو سکتا ہے مسجد میں بھی ہم کچھ نہ کچھ کام کر لیتے ہوں ایسے جو نہ کرتے ہوں مگر دیکھنے والی ایک ذات ہے جو رات کی تاریکی میں بھی دیکھنے والی ہے تو وہ ذات ہے جو علم و قدرت کے اعتبار سے شہرک سے بھی قریب ہے وہ جانتا ہے ہمارے عمل کو جانتا ہے ہمارے عمل کو تو لوگ دیکھ کر جان لیتے ہیں مگر وہ نیتوں کو بھی جاننے والا ہے وہ رب ہے جس سے کچھ چھپا نہیں سکتا وہ رب ہے جس سے بندہ کچھ چھپا نہیں سکتا بندے کو گناہوں کی آلت ہوگی اگر وہ ہفتے اتوار پیر منگل بدھ کو گناہ کرنے کا اس کا معمول ہے جمعہ کو کیسے رکے گا جمعہ کو بھی تو اسی معمول میں رہے گا جس میں پورا ہفتہ گزارنے والا ہے تو گناہوں کی عادت کو نکال لینا ہی انسان کے حق میں بہتر ہے کہ انسان گناہ کرنے سے ہی باز آ جائے تاکہ ان مقدس جنوں میں حرم شریف میں جا کر کیا بندہ گناہ کرنا چاہتا ہے کیا رمضان میں بندہ گناہ کرنا چاہتا ہے کیا جمعہ میں بندہ گناہ کرنا چاہتا ہے کیا مسجد میں آ کر بندہ گناہ کرنا چاہتا ہے وہ نہیں چاہتا مگر اس کی عادتیں ایسی ہیں کہ وہ ہر حال میں وہ ہر معاملے میں ہر طریقے سے ہر جگہ پر وہ شخص اس طرح کے معاملات کرتا ہے وہ اچانک گیارہ مہینے تو گناہ سے نہیں بچتا رمضان میں کیسے بچ جائے چھے دن گناہ سے نہیں بچتا ساتھ دن جمعہ سے کیسے بچ جائے باب المدینہ میں زندگی گزار کر گناہ سے نہیں بچتا تو مدینہ پاک میں جا کر گناہ سے کیسے بچ جائے گا تو جس کی اپنی زندگی کے اندر گناہ کی اس کا اپنا ایک حصہ ہے تو وہ دوسری جگہ پر جا کر نہیں بچ سکے گا اور گناہ جو ہے نا گناہ کو جاننا ضروری ہے کاروبار کر رہے ہیں پیسے انویسٹ کیے ہوئے ہیں چلتے کاروبار کے اندر اور مہانہ بان لیا ہے مہینے مل جاتے ہیں کہیں سے کم مل جاتا ہے کہیں زیادہ مل جاتا ہے اس میں سوج کی صورتیں پائی جاتی ہیں آپ کہیں گے پیسے جمع گئے اور پیسے میں نے کاروبار میں لگائے ہیں میرے بھائی یہ پیسے جو آپ نے کاروبار میں لگائے کیا آپ نے شریعت کے قانون کو جانا ہے جب آپ نے جانا ہی نہیں تو سوتھ کھانا آپ کا ٹھکانا اور جہنم کی حقداری آپ کا نشانہ بنے گی اور یہ ساری چیزیں اسی صورت میں صحیح ہو سکتی ہیں کہ جب بندے کو گناہ کی معرفت ہو گناہ کی پیچان ہو قلبی گناہ کو جانتا ہو زاری گناہ کو جانتا ہو اچھے اخلاق کو جانتا ہو وہ مسائل کو جانتا ہو وہ عقائد کو جانتا ہو مسائل ہوں محلقات ہوں منجیات ہوں اس میں ہونے والے گناہ حرام کی طرف لے کر جانے والے ہیں اور عقائد کے گناہ تو ایسے ہیں کہ بندے کو کفریات کی طرف لے کر جانے والے ہوتے ہیں تو انسان کو فرائض علوم کا حاصل کرنا گناہ سے بچنے کے لیے انتہائی ضروری ہے اور جب تک بندہ یہ چیزیں نہیں سیکھے گا گناہ کی معرفت نہیں آسل ہو سکتی اور گناہ سے بچ نہیں سکتا جمعات المبارک کے فضائل کے تو کیا کہنے اللہ پاک نے جمعہ کے نام کی ایک پوری سورت سورہ جمعہ نازل فروائی جو کہ قرآن کریم کے اٹھائیس میں پارے میں جگ مگا رہی ہے اللہ پاک سورہ جمعہ کی آیت نمبر نو میں ارشاد فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا اذا نودي للصلاة اذا نودي للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا اینا ذکر اللہ فاسعوا اینا ذکر اللہ فضر البیع ذالکم خیر لکم انکون انکون تم تعلمون میرے آقا نعمت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت محقق علی الاطلاق مترجم القرآن امام احمد رضا خان علیہ الرحمت اللہ الرحمان اپنے شورہ آفاق ترجمہ قرآن کنسل ایمان میں اس آیت رب رحمان کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں بیان اے ایمان والو جب نماز کی ادان ہو جمعہ کے دن تو اللہ کی ذکر کی طرف دوڑو اور خریدو فروغ چھوڑ دو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کر مدینہ طیبہ تشریف لائے تو بارہ ربیع الاول روز دو شمبہ یعنی پیر شریف کو چاس کے وقت مقام قبع میں اخامت فرمائی دو شمبہ یعنی پیر شریف سے شمبہ یعنی منگل چہار شمبہ بدھ پنج شمبہ جمعہ رات یہاں قیام فرمایا اور مسجد کی بنیاد رکھی حضرت سیدنا اسید بن زہیر انساری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقا اے معصوم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسجد قبع میں ایک نماز پڑھنا ایک عمرہ کے برابر ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد روز جمعہ مدینہ طیبہ کا عظم فرمایا بنی سالم ابن ععف میں جمعہ کا وقت آیا اس جگہ کو لوگوں نے مسجد بنایا سرکار مدینہ منبرہ صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وہاں جمعہ ادا فرمایا اور خدبہ فرمایا الحمدللہ اجس و جل آج بھی اس جگہ پر شاندار مسجد جمعہ قائم ہے اور ظاہرین حصول برکت کے لیے اس کی زیارت کرتے ہیں اور وہاں نفل ادا کرتے ہیں امیرہ السنت کے الفاظ یہ ہیں الحمدللہ اجس و جل مجھ گناہگار سگے مدینہ کو بھی چند بار اس مسجد شریف کی زیارت نصیب ہوئی ہے میں مدینہ تو گیا تھا یہ بڑا شرف تھا لیکن کبھی لوٹ کرنا آتا تو کچھ اور بات ہوتی ہے دیکھئے اس مسجد میں ظاہرین جاتے ہیں اس مسجد میں ظاہرین نفل ادا کرتے ہیں اس مسجد کی ظاہرین زیارت کرتے ہیں اس مسجد سے لوگ برکتیں حاصل کرتے ہیں یہ برکتیں جو آپ حاصل کر رہے ہیں یہ زیارت جو آپ کر رہے ہیں یہ جو آپ اپنی آنکھیں تھنڈی کر رہے ہیں اس مسجد کی بنیاد صحابہ نے رکھی ہے یہ وہ مسجد ہے کہ جہاں پیارے آقا نے جمعہ پڑھایا یعنی جمعہ مسجد میں نہ پڑھایا جگہ پہ پڑھایا صحابہ نے آنے والوں کے لیے ایسی پیاری امدہ نشانی کہ پیارے آقا کی جو جبین مبارک ہے آپ کی پیشانی شریف ہے وہ جس جگہ پر لگی ہے اس جگہ کے لوگوں کو برکت پانے کا ذریعہ دینے والے صحابہ ہیں صحابہ عاشقہ رسول ہیں صحابہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے اور آنے والے غلامان مصطفی کے لیے رستے بنانے والے ہیں مفسر شہیر حقیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں چونکہ اس دن میں تمام مخلوقات وجود میں مجتمعیں یعنی اکھٹی ہوئیں کہ تکمیل خلق اسی دن ہوئی یعنی جو پیدائش کے معاملات تھے اس کا مکمل ہونا نیس حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبی جنہ و علیہ السلام کی مٹی اسی دن جمع ہوئی نیس اس دن میں لوگ جمع ہو کر نمازی جمعہ ادا کرتے ہیں اس وجود سے ان باتوں سے اسے جمعہ کہتے ہیں اسلام سے پہلے اہلِ عرب اسے عروبہ کہتے تھے اور اسلام نے اسے جمعہ کیا تواف پہلے بھی ہوتا تھا اعلانِ نبوت سے پہلے بے لباس یہ کفار تواف کیا کرتے تھے اسلام نے برائیاں ختم کر دی اور کعبے کا تواف باقی رکھا ہمارا کم برائی کو ختم کرنا ہے اور اچھائی کو باقی رکھنا ہے اُرس کے اندر اگر کسی جگہ پر برائی ہو رہی ہے تو ہم برائی ختم کریں گے اور جو فیس جو برکت صاحبِ مزار سے حاصل ہو رہی ہے ان کے قرب سے جو چیز مل رہی ہے وہ برکتِ باقی رکھی جائیں گی ناک پہ مکھی بیٹ جائے تو ناک سے مکھی اڑائی جاتی ہے ناک کاٹی نہیں جاتی اگر ہمارے معمولات کے اندر کہیں پر برائی آ جائے گی تو ہم اس برائی کو دور کریں گے نہ یہ کہ ہم اس اچھے معاملے ہی کو ختم کر دیں نبی کریم رعوف الرحیم محبوبِ ربِ عظیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً پانچ سو جمعے پڑھے ہیں اس لیے کہ جمعہ بعدِ حجرت شروع ہوا اس کے بعد دس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری دندگی شریف رہی اس عرصے میں جمعہ اتنے ہی بنتے ہیں دیکھیں عاشقہ نے رسول سرکار علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جمعہ کی نمازوں کو بھی شمار کر رہے ہیں پیارے آقا نے اتنے جمعے پڑھے ہیں پیارے آقا کی یہ آدائیں ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں سجدہ کیا یہاں سجدہ کیا اچھا یہ سجدے جہاں جہاں ہوئے یہ نوٹ کرنے والے آج کل کے پاکو ہند کے لوگ نہیں تھے یہ نوٹ کرنے والے کہ یہاں سجدہ ہوا یہاں مسجد بنانی ہے یہ صحابہ اکرام علی مردوان تھے یہ صحابہ اکرام علی مردوان تھے جو اس طرح نوٹ کرتے تھے آپ نے حج کا طریقہ تو پڑھا ہوگا سرکار نے یوں کیا اگر نہیں پڑھا ہوگا سنا ہوگا نہیں ہوگا تھوڑا سا کان میں پڑھا ہوگا کہ سرکار علیہ السلام یوں گئے یہاں تشریف لے کر گئے یہ ساری باتیں نوٹ کرنے والے کون تھے یہ عاشقان رسول کے سردار صحابہ اکرام علی مردوان تھے یہ اس طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کو نوٹ کرنے والے اور اپنانے والے تھے کاش ہمیں بھی ان کے اس کے رسول سے حصہ ملے اور ہم اپنی زندگی کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا نمورہ بنائیں امامے کے ساتھ جمعہ ہونا چاہئے اور یہ برکت والا دن ہے اور اس میں بہت ساری چیزیں ہیں ہمارے اگلے سلسلے کا آپ انتظار کیجئے ہم انشاءاللہ الرحمن جمعہ کے تعلق سے آپ کو مزید بیان کریں گے ابھی فیضان جمعہ رسالہ ہمارا جاری ہے اور ہم نے آپ کو خطبے میں کس طرح بیٹنا ہے اس کا انشاءاللہ الرحمن عملی طریقہ بھی دکھانا ہے اور آخر میں ہم نعرہ لگائیں گے تیار ہیں آپ فیضان جمعہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبو علی اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز جنت تمہیں دلائے گی اے بھائیوں نماز دیدار حق دکھائے گی سلم gua Rolle موسیقی